بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے ریپیئر آف بروکن بول ریپیئر آف بروکن بول ریپیئر آف بروکن بول جیسے سٹوڈنٹس ہم نے آرہی کڑا ہوا ہے کہ ہیومن میں انڈو سکیلیٹر ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی ٹیف سٹرکچر ہوتا ہے بونز کا اور ہماری بونز بہت ہی سٹراؤنگ ہوتی ہیں یہ ہمیں موگنٹ میں ہیلپ کرتی ہے ہماری شیپ برقرار رکھتی ہے ہماری چلنے میں مدد دیتی ہے اور جو کوارڈریشن میں ہیلپ کرتی ہے تو خیر یہ جو گونز ہیں بیسے تو بہت سٹراؤنگ ہوتے ہیں پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی وجہ سے یہ کبھی نہ کبھی ٹوپ بھی سکتی ہے یہ یلگ لوگوں میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کہیں ایکسرسائز کے دوران یا گیمز کے دوران جو ہے وہ کہیں ٹرپ ہو جائے فال ہو جائے تو یہ گونٹ ٹوٹ سکتی ہے اسی طرح سے یہ جو گوڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں ویسے بھی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ریپیئر کیسے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ہیل اپت ہو جاتی ہے عموان ٹو ٹو ٹری منس میں وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن یہ ہیلنگ کا جو پراسس ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہیل اپت کیسے ہوتی ہے یہ آج کا ٹاپک ہے ریپیئر آف پروکن گونز تو سب سے پہلے فرض کریں کسی پرسن کی جو ہڈی ہے وہ ٹون گئی یعنی یہ کون ہے اور یہ کون جو ہے یہ ٹوٹ گئی ہے اس طرح سے یہ کون ہے اور یہ اس طرح سے ٹوٹ گئی ہے آرہ اب جو سب سے پہلے اس کا جو ٹریپوئنٹ ہے وہ ہم کیسے کریں گے یعنی فرض کریں یہ جو فریکچر ہے یہ لینئر ہے یعنی ہرکی ایک ہی جگہ سے ٹوٹی ہے تو اس میں جو method use ہوتا ہے ہمان وہ reduction کا method use ہوتا ہے وہ card reduction یعنی broken hole میں جو پہلا method ہم use کرتے ہیں that is card reduction اور اسے reduction کیلئے آپ کے دو جسمیں ہوتی ہیں ایک کو ہم open کہتے ہیں اور اس میں closed کہتے ہیں سب سے کہنے کے reduction ہوتی کیا ہے reduction کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی bone ہے اگر اس کی position تاہر ہے جب وہ روٹے گی تو اس کی position جو ہے وہ اس طرح سے یعنی یہ اس کی position جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے یا کوئی بھی یعنی وہ اپنی جگہ سے dislocate ہو جائے گی اب یہ جو دو ends ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لئے اور اپنی اصلی حالت میں لانے کے لئے یعنی reduction کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹوٹی ہوئی bone کو اپنی اصلی حالت میں لاکھے جو تو اس میں جو closed method ہوتا ہے وہ یہ دوتا ہے closed reduction کہ بغیر کسی operation کے پہلے bone کا accident لیا جاتا ہے اور accident کی مند سے پتہ چل جاتا ہے کہ bone ڈی کہاں سے ہے اور اس کی position کیا ہے اس کے end کہاں یہ اس طرف ہے اس طرف ہے اس طرف ہے جیسے تو اب اس کے بعد جو سرجن ہے جب کوئی جو پہلوان جو بھی پرسن اس کو ٹھیک کر جا رہا ہے وہ کیا کرے گا اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے کھینچے کر اور کھینچ کے اس کو اپنی اصلی حالت میں لے آگے یعنی اپنی اصلی حالت میں آگے سے یہ اپنی اصلی حالت میں آگے اور اب کیا ہے کہ اس کو وہ اوپر سے کوئی کسی پلستر کی مطل سے اس کو جور دے تاکہ یہ ہلے نہ سم ٹائم کی جو انا در لیٹ سم ٹھیکشن اور ٹھیکشن بھی کیا ہوتا ہے کہ جو پوٹی ہوئی بون ہے جیسے پرسن ہے ایک پرسن ہے اس کی پوٹی ہوئی ہے بیٹ کے اوپر اس طرح سے لیٹا ہوئے تو بیٹ اوپر جو ہے لیٹ ہوئے یعنی یہ پرسن ہے تو ڈاکٹر حضرات کہا کہ اس کی جو ٹانک ہوتی ہے اس میں ٹھیکشن کی ہے اس کو رسی سے باند دیتے ہیں یا کسی بھی چیز سے باند دیتے ہیں تاکہ اس کی یہ ٹانک جو ہے پیلے اس کو اس طریقے سے باند اس کو ہم ٹریکشن کی ہے ٹریکشن یعنی ذرا کھینچ کے مانگ جاتا ہے کہ وہ اس کو ہیڈا رسل ہے تو یہ تو ہوگی یہ ایک کلوز ریڈکشن ہے اب ہم پاپ کرتے ایک کون ریڈکشن کی اب فرص کہ یہ جو ہڈی ہے وہ اس میں ملتی پر فرائٹ کر رہے یعنی وہ ایک جگہ سے کھٹی ہے یہ سے بھی کھٹی ہے اس تائج ایک پیس یہ پیس ہے اور اس صورت میں جو کلوز ریڈکشن ہے وہ کام نہیں آئے کیونکہ یہ جو اس کے پیس ہیں پہلے اس کو جوڑ پیس ہوتے ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے جوڑنے کے بعد سم کھٹی پیس پیس اس کے اوپر تاروں سے تاروں اس کے اوپر نگائی جاتے ہیں جیسے پیس جو ہوتی ہیں وہ نگائی جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اوپن ریڈکشن اس کے بعد اس کو دوبارہ سے جو زخم ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر کاسٹ لگ دیا تو یہ کا ہے ریڈکشن میتھڈ یعنی کہ بون ٹوٹنے کے بعد ہم جو پہلا میتھڈ ہی جوڑنے کا دکھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹرل میتھڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر میں کون کون سے ہوتے ہیں تو اس کے چار اس کے فیزز ہیں بون جب ٹوٹتی ہے اور وہ ٹھیک ہوتی ہے یعنی جو ریپیر ہوتی ہے بون کی تو چار اس کے فیزز ہیں وہ چار ہم بس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں ہیمار پہلا سٹس میں کیا ہوتا ہے یہ پہلا سٹس ہے یہ بون ہے ٹھیک ہے اور کسی ایکسی کی صورت میں یہ بون ہے وہ پھون لیکی کیسے پھون گئی ہے جس طرح سے کہ یہ مونٹ ہے یہ مونٹ نہیں ہے کس طرح سے یہ جو ہے مونٹ یہاں سے تو یہ دونوں جو ہیں کہ اس کے بروٹن اینڈ سے اب جس وقت مونٹ ٹوٹے گی تو صاحب اس کے اندر جو بلٹ ویسلز ہیں مونٹی ربچل ملکہ پھٹ جائے اور یہ تو اس کے اینڈ سے ہیں مونٹ کے یہ بھی اس طرف کوئی اس طرف گھسے گا تو اس اندکت کیا ہے ٹیشوز اینڈ سیلز یعنی اس کے اینڈ جو سیلز ہیں ٹیشوز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جائیں یعنی اس میں بلٹ ویسلز بھی ڈیمیج ہو جائیں گے سیلز بھی کچھ ڈیمیج ہو جائیں تو یہ جتنے بھی بلٹ ویسلز بول کے اندر یا بول کے باہر جو رپچر ہوں گے ان میں سے کافی ساری بلیڈنگ ہو گی اس میں بلیڈنگ ہو گی یعنی اس میں بلیڈنگ ہو گی تو بلڈ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بلڈ ویسل سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس طرح کناٹ ہو جاتا ہے جم جاتا ہے تو یہ جو بلڈ باہر نکلتا ہے یہ کہ ایک کناٹ کی صورت اختیار کرنے جائے کہ لب بھن جیدہ دھیلا ورد ہے اس میں جو ہیں رچڑ بلڈ ویسلز ہوں گے اور مرے ہوئے کچھ سیلز ہوں گے تو یہ جو پروسس ہے کہ اس طرح کی ملومہ پا ہے تو سب سے پہلے کی ملومہ پا ہے اچھا یہ بلڈ ہے اور اس کے علاوہ اس میں انفلمیشن کیونکہ یہاں پہ جو ٹوٹے ہوئے بلڈ ہے جو ٹوٹے ہوئے یہ جو دو اینڈز ہیں یہاں پہ ایک اور سینڈز آ جائیں گے جن کو میکروفیجز با رہے ہیں میکروفیجز ریلیز ہسٹامین ہسٹامین ریلیز کرتے ہیں اور ہسٹامین کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سویلنگ پیدا کریں گے یہاں پہ سویلنگ پیدا کریں گے تو یہاں پہ اچھی خاصی جہاں پہ یعنی جو بون ٹوٹی ہے وہاں پہ کافی زیادہ سوزش ہو جائے ٹھیک ہے ہیمنومار فارمشن اب جو نیکسٹ پراسسس ہے وہ یہ تو گیا ہیمنومار فارمشن نیکسٹ پراسسس جہاں وہ ہے سانسٹ کہنے سوائے اب اس کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جائے سٹاکٹن مول دو میں سافت ہے یعنی یہ جو بون ہے اب اس کی ہیلنگ سٹارٹ ہوگی ٹوٹی پیکس میں اس کی ہیلنگ سٹارٹ ہوگی یہ بونٹ ہے کہ ٹوٹی پیکس میں اس طرح سے اور اس میں ہیمنومار بنہ ہوئے ہیں اب اس کی ہیلنگ پراسس پر ہیلنگ پراسس تو ہیلنگ پراسس کیسے سٹارٹ ہوگا ہے سب سے پہلے وہ ڈیمیریز ہیں یعنی کہ ہاں پہ بہت سارے ڈپلے ڈپلے سیلز بھی ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں بہت سارے سیلز ڈیمیج ہوئی ہیں اور سیلز جو ڈیمیج ہوئی ہیں اب وہ وہاں سارے وہاں سارے وہاں سٹارٹ پرولیفریٹ یعنی نئی ڈیمیج ہوئے ہیں اور یہ لئے جو ڈیمیج ہوگے ان کی صفائی کے لئے یہاں پہ سیلز آئیں گے ڈیمیج ہوئے ہیں آسٹیو کلاس آسٹیو کلاس آسٹیو کلاس کو ہم وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں یہ آسٹیو کلاس سیلز بڑے بڑے سیلز ہوتے ہیں ملٹی نیوکلل ہوتے ہیں اور یہ آکے یہاں پہ سفائی کلاس ہوتے ہیں اور آسٹ آسٹا یہاں پہ کلیننگ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد دو طرح کی سیلز یہاں پہ پہنچتے ہیں ایک سیلز ہوتے ہیں فائیرو بڑاست فائیرو بڑاست فائیرو بڑاست اور دوسرے سیلز جہاں پہنچتے ہیں آسٹیو کلاس تو یہ دو طرح کی سیلز جہاں پہ اوز جاتا ہے دو طرح کی سیلز جہاں پہنچتے ہیں یہ تو فائیرو بڑاست سیلز ہے they will start making the فائیرو سٹیشو فائیرو سٹیشو جیسے کہ آپ کے ساتھ پہ حلائجن حلائجن کیا ہے فائیرو سٹیشو ایک فائیرو سٹیشو ہے حلائجن آپ نے دیکھا کہ یہ تو آہ فائیرو بڑاست ہے یہ فائیرو سٹیشو بنائیں گے اور جو آسٹیو بڑاست ہیں ان کے دو سیلز ہیں جو آگے جا کے ان کو جو بوڑاست سیلز یعنی کہ یہ تو کہتے ہیں کہ بوڑاست سیلز ہیں یہ تو آسٹیو سائلز آسٹیو سائلز بوڑاست سیلز ہیں they are called آسٹیو سائلز آسٹیو بلاست وہ سیلز ہوتے ہیں پرسل سیلز یعنی جو بوڑاست سیلز کو بناتے ہیں تو یہ سیلز جو ہیں یہاں پہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن آگی بھی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہارڈ سٹرکچر نہیں بناتے ہیں آپ نے دیکھا یہ دلوں ہی سافٹ سٹرکچر بنائیں گے یعنی جو آسٹیو بلاست ہیں they are not ہارڈ سٹرکچر they are سافٹ سٹرکچر یہ وہ سیلز ہیں جو کہ بوڑ کے سیلز کو بناتے ہیں یعنی آسٹیو سائلز کو بنائیں اور اسی طرح سے یہ فائیبر بلاست ہیں یہ وہ سیلز ہیں جو کہ فائیبرس ٹیشیوز کو بناتے ہیں تو یہ یہاں پہ پہنچتے جائیں گے پہنچتے جائیں گے یعنی یہاں پہ کافی سارے سیلز جمع ہوتے ہیں تو یہ یعنی اب یہ سامٹ کالس کیا ہے یہ ہارڈ کالس میں تبدیل ہوئی یہ گونی کالس نیچ جو سٹرک ہے وہ ہے گونی کالس فارمیشن یعنی تیزرا سٹرک کیا ہے گونی کالس فارمیشن گونی کالس فارمیشن یہ کیا ہوتا کہ یہ جو سامٹ کالس بنا ہے اب یہ ہارڈ آسٹیو بلاس یہ آسٹیو سائٹس بنے گا آسٹیو سائٹس کے گون سائٹس اور اسی طرح سے یہ جو فائبر سٹیشن بنے گا ان کی ہارڈنگ سٹارٹ ہوتا اب اس میں کیلشیم کے ڈیپوزٹس شروع ہو جائیں گے یعنی پہلے آسٹیو سائٹس بنیں آسٹیو سائٹس کے اندر کیلشیم کی ڈیپوزیشن شروع ہو جائیں اور یہ سٹیشن سخت سے سخت ہوتا جائے گا اور اس کو جب یہ سخت سٹیشن بند آتا ہے تو بونک ایرس یہ بونک ایرس بند آتا ہے اور بون آدموس جو جہاں وہ ہی لگا لیکن آپ بون کی شکل کیا ہے آپ بون کی شکل میں کچھ اس طرح سے یہ ہی لگتا ہے یہ ہی لگتا ہے لیکن یہ ہی لگتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ابھی تک جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایک جو موٹا سارا آپ کیا اس کو کہیں جو سٹرکچر ہے نافی یہاں پہ یہ موٹا سٹرکچر ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ہی لگتا ہے لیکن یہاں سے یعنی یہ سٹرکچر جو ہے یہ سموث نہیں ہے بلکہ یہاں سے ابھی بھی کافی موٹا سارا سٹرکچر بنا ہوا ہے سب ہارٹ کا اس کا گو نکال سے اب ہوتا کیا ہے کہ پھر سے یہ وہیے سیلت بالکل آسیون ماسٹ بہا جاتا ہے لیکن کو گونڈ ڈائیسٹک سیلت آجاتا ہے یہ یہاں پہ پہنچتے ہیں بلکہ وہاں پہ ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں اور یہ جو زائد یعنی یہ جو ایکسٹرا بون ہیں سائیون پر ان کے سیلت کو یہ کھانا شروع کر دیں کیونکہ یہ بون ڈائیسٹنگ سیل ہے آسٹیو کلاس تو یہ ان سیلت کو کھاتے جاتے ہیں اور عرصہ عرصہ اس بون کو ایسے ہی بن جاتی ہے جیسے یہ بلکل اوریجنل بون کی یعنی اب یہ بون بلکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ یہ بلکل بہنیے سے اوریجنل بون تھی اس پراسسس کو کہتے ہیں ری موڈلنگ ری موڈلنگ ری موڈلنگ ری موڈلنگ کی کیا ہے تو کہ بون کے جو جو ہیلڈ پارٹ جو کہ ہیلڈ ہوا ہے that is in the form of a lump اور بون کی جو ستہ ہے وہ سموث نہیں ہے بلکہ اس کے وہ سائیدوں سے بڑی ہوئی تو یہ جو بڑی ہوئی سائٹ ہے اس کو یہ جو آسٹیوکلاسٹ سینٹ ہے یہ آسٹیوکلاسس کو سب کو ڈائجسٹ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور بون آسٹیوکلاس کا بلکل جو ہے وہ پہنے جیسی ہو جائے گی جیسے تو یہ جو پراسس ہے اس کو تعبیficiente آدم 35 آتٹیوکلاس Kalau میں آن آت سے literary آخ سب detect ٹوтерہ مثل ویґک ٹو ٹرو ایک آدھ سے بارہ میترے آح سبا آم ویکس ہفتے آدھ سے ٹین مہینے اس پراسسس نے لگ جاتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے بعض اوقات جس پرسن کی گونڈ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس کی ایج پر ڈیپنڈ کرتا ہے کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ جو ٹیشیوز کو بلڈ کی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی ڈائیٹ پر بھی فرق کرتا ہے یعنی اگر کسی پرسن کی ڈائیٹ وہاں کور ہے تو اس کی ہیلنگ میں بھی دیر ہو سکتی ہے تو یہ تھا ریپیئر آف پروکر گونڈز وہ کنی آپ کو اچھے سی سمجھ آگی ہوئی تو سٹوڈیٹس پریز ایٹس مائی ریکویسٹ جو کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور تاکہ یہ چینل ہے چلتا رہے آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور اس کو سنڈ کریں اگر ویڈیو اچھی اور اگر کوئی ایشو گوٹوں کامنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں سینڈیو میری بچ